ان جمعے کسان یونینوں نے نئے ذرع قوانین کے خلاف کل ملکیر ہرتال کی کال دی ہے اور آپوزیشن جماعتوں نے کسانوں کی حمایت کا اعلان کیا ہے کسانوں کا مطالبہ ہے کہ نئے ذرع قوانین واپس لیے جائیں جن کے تحت اناج کی سرکاری مقررہ قیمت اور سرکاری خرید کا نظام ختم کر دیا گیا ہے ڈلی سے ہمارے نامنگار شکیل اختر کی رپورٹ ہزاروں کسانوں نے گذشتہ دس دنوں سے ڈلی کو گھیر رکھا ہے کسانوں نے کل پورے ملک میں بند کی کال دی ہے کسان یونینوں نے کہا ہے کہ وہ کل ڈلی کے سبھی راستوں کو بند کر دیں گے سبھی مارکٹر والے اپنے آپ ہی یہ بات کر رہے ہیں کہ سبھی کچھ سبھی وہ بند رہے گا اور ایک بات کہوں نو طریقوں چاہے کوئی کسے ہماری پچھ میں بات آتی ہے نہیں آتی ہے جو آتی ہے تو بہت بہت یہ بات ہے اب نہیں آئے گا تو ہمارا جو سنگرچ ہے یہ سوچ کا نہیں آئے کہ نو طریقوں نہیں ہوئے گا تو باپس چلے جائیں گے یہ تو ہمارا سنگرچ پکا ہے جب تک آرڈینس رادنی ہو جاتا کلاکنون رادنی ہو جاتا ہمارے پکے مورچے ہیں جتنا دیر ہم وہاں بیٹھنا پڑا ہم وہاں تک بیٹھیں گے پورے ملک میں اپوزیشن نے کسانوں کے بھارت بند کال کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے ہماری مانگ بلکل صاف ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ سنسد کا شیط کالین سطر بولا کر یہ جو کسان ویرودی قانون ہیں ان کے اوپر پونر وچار کر کے ان کو واپس لیا جانا چاہیے حکمہ بی جے پی کا کہنا ہے کہ پوزیشن اس اہم مسئلے پر سیاست کر رہی ہے یہ جتنے بھی پکشی پارٹیاں ہیں یہ کسانوں کو بھرمت کر رہی ہے ان کا پورا چہرہ شرمناک دہرے چریتر کا ہے آج ویعاپک چرچہ کے بعد ہم اس کو آگے بڑھا رہے ہیں تو آپ ویرود کر رہے ہیں صرف اپنا راجنیتک حسد تو بچانے کے لیے ہیں کل آل انڈیا اسٹرائک ہے اور بدھ کے روز کسانوں اور حکومت کے درمیان ایک بار پھر بات چیت ہونے والی ہے کسانوں نے یہ واضح کر دیا ہے کہ وہ اپنی تحریک تب تک ختم نہیں کریں گے جب تک حکومت نئے ذریع قوانین واپس نہیں لیتی موڈی حکومت کو اپنے دور اقتدار میں پہلی بار ایک بڑے سیاسی چیلنج کا سامنا ہے شکیل اختر بی بی سی نیوز دلی